جے گرو جی سنگا جی آج منگلوار ہے بڑا ہی اچھا دن ہے بہت شب دن ہے منگلوار کا گرو جی آج منگلوار والے دن میرے سے سسنگ شیئر کروا رہے ہیں میرے کو بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے سنگا جی آج کا سسنگ سن کے آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے کوئی دکت چل رہی ہے سنگا جی تو آج وہ ختم ہو جائے گی صرف اور صرف اس سسنگ کو سن کر تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے یہی بنتی ہے کہ آپ سسنگ کو ضرور ضرور سننا سبھی طرح کی پریشانیاں سنگا جی جیسے کی پیسو کی پریشانی فائننشل پرابلم کئی بار گھر میں کلیش ہوتے ہیں پیسو کی وجہ سے پیسو کی دکت ہو جاتی ہے تو سنگا جی آج کا سسنگ صرف ان سنگتوں کے لیے جن کے گھر میں ایسا ہو رہا ہے پیسو کی پریشانی چل رہی ہے ان کے لیے سنگا جی یہ سسنگ ایسا ہے کہ ایک بار سن لیا تو آپ کی پریشانی سسنگ سنتے ہی ختم ہو جائے گی اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا تو میری یہی ریکویسٹ ہے ایک بار پھر سے آپ سب سے کہ آپ سسنگ کو پورا سننا دھیان سے سننا بیچ میں چھوڑ کر مجھ جانا سنگا جی جی گروہ جی میں سسنگ سٹارٹ کر رہا ہوں سنگا جی میرا نام سونم ہے اور میں دلی کے اندر رہتی ہوں میں دلی کی سنگتوں گروہ جی کی سنگا جی کیا ہوا تھا کہ میرے مطلب بینک اکاؤنٹ میں سنگا جی کچھ پیسے پڑھے ہوئے تھے میں سنگا جی آپ کو پوری بات پہلے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے سنگا جی کچھ ٹائم پہلے میرے گھر کا سنگا جی میرے گھر کا لون چل رہا تھا مطلب میرے گھر کا جو لون اماؤنٹ تھا سنگا جی وہ تھا پندرہ لاکھ روپے کیا ہوا سنگا جی پندرہ لاکھ روپے کا لون جو تھا وہ مجھے پی کرنا تھا بینک کا کیونکہ سنگا جی میرے سے ای 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 وغیرہ نہیں دی جا رہی تھی تو بینک نے لمسم اماؤنٹ سنگا جی میرے کو دے دیا تھا کہ آپ اتنے پیسے جمع کروا دو آپ کا لون ختم ہو جائے گا اب سنگا جی میرے پاس پیسے تو تھے نہیں کیونکہ سنگا جی میں ایک جوب کرتی ہوں پرائیوٹ کمپنی کے اندر بیس سے پچیس ہزار روپے سنگا جی میری انکم تھی مطلب وہ بھی سنگا جی میرے کو اب نہیں مل رہے تھے اب ای 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 دینی بھی سنگا جی مشکل ہو گئی تھی پر گروہ مہاراج کی کرپا سے سب کچھ ٹھیک ہوا سنگا جی سب کچھ ٹھیک ہوا میں ابھی بھی اس گھر میں رہ رہی ہوں میں پہلے آپ کو یہ بتاتی ہوں کیا کیا میرے ساتھ ابھی ہوا ہے سنگا جی اب بینک سے میرے کو نوٹس پر نوٹس آ رہے تھے سنگا جی کہ آپ لون پے کرو ورنہ آپ کا جو گھر ہے وہ بینک کا ہو جائے گا جیسے سنگا جی سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے اب کیا ہوا میں نے اپنی فرینڈ کو بتایا کہ میرے کو کچھ پیسے چاہیے مطلب اس پیسوں کا میں آپ کو تھوڑے ٹائم میں میں آپ کو سارے پیسے واپس کر دوں گی چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے چاہے کہیں سے میرے کو پیسے لانے پڑے میں آپ کو پیسے سارے واپس کر دوں گی سنگا جی میں نے اپنی فرینڈ سے یہ بات کری اس نے مجھے کہا کہ میں اپنے پاپس سے بات کرتی ہوں فرطے کو بتاتی ہوں سنگا جی میں گروہ جی سے ارزاست کرتی رہی گروہ جی سے ارزاست کرتی رہی کہ گروہ جی آپ میری ہیلپ کرو ورنہ جو میرا گھر ہے جو میں نے اتنی مشکل سے بنایا ہے وہ سارا گھر میرے چلا جائے گا بینک کا گھر ہو جائے گا اور میں گھر سے باہر نکل جاؤں گی میرے پاس تو کوئی رہنے کا ٹھکانے نہیں ہوگا گروہ جی پلیز آپ میری ہیلپ کرو سنگا جی گروہ جی نے میری ہیلپ کیسے کری میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہوا کہ میری سنگا جی میرا جو لون تھا وہ تھا پندرہ لاکھ روپے میرا میں نے بینک کو دینے تھے سنگا جی میری فرینڈ نے میرے کو پندرہ لاکھ روپے اپنے پاپا سے دلوا دیئے وہ بھی چیچ کے تھو سنگا جی میرے ایک آنڈ میں پیسے آگئے اب سنگا جی میری اس دنوں میں سنگا جی بینک کی مطلب چل رہی تھی چھوٹیاں مطلب سیٹرڈے تھا پھر سنڈے تھا منڈے کو بھی کچھ تھا سنگا جی تو پیسے تو آگئے تھے میری فرینڈ کا سنگا جی میں بھی بہت بہت تھینکس کرتی ہوں کہ اس نے مجھے پیسے دیئے اس نے میری ہیلپ کری میں اس کا احسان کبھی نہیں بھول سکتی پر سنگا جی جو میرے ساتھ ہوا میں آپ کو وہ بتاتی ہوں پلیز آپ سسنگ کو لائک شیئر کرتے جائیے نیچے بٹن دارے ہیں جائے گرو جی اب کیا ہوا پندرہ لاکھ روپے سنگا جی میرے ایکاونٹ میں کہاں اتنے پیسے ہوتے تھے میرے ایکاونٹ میں سنگا جی پانچ ہزار دس ہزار روپے سے زیادہ پیسے کبھی میں نے رکھے نہیں ایکاونٹ کے اندر نہ ہوتے سے نہ رکھتی تھی سنگا جی اب ایک دم سے پندرہ لاکھ روپے آگئے ہو سکتا ہے کسی کو پتا چل گیا ہو یا کچھ ایسی خبر مل گئی ہو سنگا جی میرے ساتھ کسی نے کر دیا فراڈ میرے بینک اکاونٹ سے سنگا جی آپ مانو گے نہیں اس بات کو نہ میرے کو کوئی اوٹی پی آیا ہے نہ میں نے کہیں ڈیبیٹ کارڈ کا پرنڈ ڈالا ہے نہ کہیں سنگا جی میں نے کارڈ نمبر ڈالا ہے اور نہ ہی میرے فون کے اوپر کوئی میسیج آیا ہے سنگا جی اچانک سے رات کو قریب بارہ سے ایک بجے میرے کو ایمیل آتی ہے میسیج نہیں آتا میسیج نہیں آتا میرے کو بینک سنگا جی بینک کا نام تو نہیں لوں گے آپ کے ساتھ کیونکہ دیکھو سنگا جی میں نے سستنگ شیئر کرنا ہے نہ کی بینک کا نام لینا میرے کو ایمیل آتی ہے کہ میرے ایک مطلب بینک اکاونٹ سے دو لاکھ روپے اس اس نام سے مطلب کوئی ہے کوئی سنگا جی دیپک مطلب ہے کوئی اس کو پیسے چلے گئے ہیں سنگا جی جو کی چیک سے مطلب چلے گئے ہیں پیسے اب مجھے نہیں پتا سنگا جی کہ میں نے کون سا چیک مطلب دیا ہے کسی کو میں تو آگے پیسے لینے کے لیے بیٹھی بھی تھی اپنی فرینڈ سے ہیلپ لینے کے لیے کہ میری وہ ہیلپ کر دے جس سے کی میرا جو لون ہے وہ سارا نپڑ جائے وہ سب میں فری ہو جاؤں اب سنگا جی دو لاکھ روپے میں تو سنگا جی میری تو مطلب نیندے اڑ گی رات کی ساری کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ رات و رات پیسے چلے گئے سنگا جی اب صبح سنڈے تھا صبح سنڈے تھا اور اگلے دن منڈے کو بھی سنگا جی بینک مند تھا میں نے وہ دو دن سنگا جی ایسے کٹے ہیں ایسے کٹے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں مطلب رو رو کر سنگا جی میں نے وہ پیسے وہ دن کٹے ہیں کیونکہ وہ جو پیسے کٹے تھے سنگا جی وہ میرے پیسے نہیں تھے وہ آگے میری فرنڈ کے پیسے تھے سنگا جی وہ تو میں نے اس سے لون اپنا لون چکانے کے لئے سنگا جی میں نے پیسے لیا اور میرے ساتھ ایسا ہو گیا سنگا جی میں تو جیتے جی ہی مر چکی تھی میں نے اپنی فرنڈ کو سنگا جی اس بارے میں نہیں بتایا اگر میں سنگا جی اس کو بتا دیتی اس بات کے بارے میں سنگا جی وہ تو میرے کو بہت گصہ کرتی اور اس کا گصہ کرنا بھی ٹھیک ہے سنگا جی کہ دیکھو اس نے مجھے پیسے دیئے لون اپنا پے کرنے کے لیے ناکی سنگا جی یہ فراڈ میرے ساتھ ہو گیا میں نے گروہ جی سے اتنی ارداز کری سنگا جی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اتنی بار میں نے گروہ جی کا منترجاب کیا کم سے کم سنگا جی میں کیا بتاؤں کتنی بار کرا میں تو بالکل ڈر گئی سنگا جی کہ اب کیا ہوگا پیسے کہاں سے آئیں گے دو لاکھ روپے سنگا جی کوئی چھوٹا ماؤنٹ ہوتا نہیں ہے بہت ہوتا ہے سنگا جی میرے لے تو دو کروڑ کے مطابق ہے دو لاکھ روپے آج کی ڈیٹ میں میرے لے دو کروڑ کے لگ بھگ ہیں سنگا جی میں آپ کو کیا بتاؤں اپنی فائنینشل کنڈیشن کے بارے میں بہت برا حال تھا سنگا جی میں نے ڈڑتے ڈڑتے وہ دو دن گزارے ٹیوزڈے کو سنگا جی میں ٹیوزڈے تک سنگا جی میں ٹیوزڈے کو بینک میں گئی وہاں جا کے میں نے پتا کیا پہلے جو بیٹھے ہوئے تھے انکوائری کے لیے ان سے بات کری تو وہ کہتے ہیں آپ نے تو چیک دیا ہوا یہ نمبر آپ کا چیک کا آپ نے چیک دیا گا آپ کے پیسے اس آدمی کے پاس میں چلے گئے ہیں سنگا جی میں نے کہا گرو جی پلیز آپ میری ہیلپ کرو میں نے تو آگے لون مطلب پی کرنا ہے میں کیسے کروں گی دو لاکھ روپے کا میرے کو اور نقصان ہو گیا گرو جی پلیز آپ میری مدد کرو سنگا جی میں اسی ٹائم نہ جو میں باہر انکوائری پہ جو مطلب انسان بیٹھا ہوا تو سنگا جی میں نے اس سے پوچھا اس نے مجھے یہی بتایا کہ آپ نے چیک دیا ہوا ہے آگے آپ کا مطلب آپ نے چیک دیا ہوا تو اس لئے پیمنٹ ہوئی ہے اب سنگا جی میں نے میں کسی کو چیک کیوں دوں گی جب میرے ایک آن میں پیسے ہی نہیں تھے تو میں کیوں دوں گی سنگا جی آپ خود سوچو میں گئی سیدھی مینجر کے پاس سنگا جی وہ مینجر بہت اچھے تھے انہوں نے میری کیسے ہیلپ کری سنگا جی میں جیسی اندر گئی نا کیبن کے اندر سامنے گرو جی کا سورو چھوٹا سا میں دیکھ کے سمجھ گی گرو جی آوے اب تو کام ہوئی جائے گا سنگا جی میں نے ان سے بات کری کہ ایسے ایسے کر کے سنگا جی نے میری بہت ہیلپ کری انہوں نے دیکھا کہ آپ کے پیسے غلط مطلب ٹرانیکشن ہوئی ہے اور آپ چنتہ مت کرو یہ بینک کی وجہ سے ہوا آپ کی غلطی نہیں ہے اس میں وہ کہتے ہیں میں نے سب چیک کر لیا اور میں نے پہلے سے اس بات کا پدا تھا کہ آپ آو گے کیونکہ آپ کی پیسے کٹیں آپ آو گے اور یہ بینک کی غلطی ہے آپ کی غلطی نہیں ہے بلکہ آپ کو مطلب ابھی کے ابھی میں یہ پیسے آپ کے ٹرافر کروا رہا ہوں سنگا جی دیکھو گروہ مہاراچ کی کرپا گروہ جی کی کرپا دیکھو کہاں میں اتنا گھبرا گئی تھی در گئی تھی سنگا جی ایک دم سے کہ اب کیا ہوگا پیسے کہاں سے آئیں گے میں پورے کیسے کروں گی پیسے اور آگے میں نے اپنی فرینڈ سے لیا اور اس کے پاپا سے لیا اور ان کو واپس کیسے کروں گی سنگا جی پوری کھچڑی پک گئی تھی کہ یہ کیا ہوگا میرے ساتھ تو فراد ہو گیا پر سنگا جی میرے ساتھ فراد نہیں ہوا تھا یہ گروہ مہاراچ کی کرپا میرے اوپر ہونی تھی اسی وقت میرے کھاتے میں پیسے آئے اگلے دن میں نے سارا لون اپنا گھر کا چکایا اب دیرے دیرے کر کے سنگا جی میں اپنی فرینڈ کو پیسے دیتی جا رہی ہوں اور اچھی بات پتہ کیا ہے آدھے سے زیادہ پیسے یعنی کی پندرہ لاکھ کا آدھا ہوتا ہے ساڑھے ساتھ لاکھ ساڑھے ساتھ لاکھ سے بھی زیادہ سنگا جی آٹھ ساڑھے آٹھ لاکھ کے لگوگ میں اس کو دے بھی چکی ہوں واپس ایسی کرپا ہوئی ہے گروہ جی کی اور مجھے نہیں بتا کہ میرے پاس یہ چھے مہینوں میں کہاں سے پیسے آئے ہیں اور میں نے کیسے اس کو دیئے ہیں یہ میں نہیں جانتی کیونکہ میری تو سنگا جی میری جو ان کا میں منتھلی جو میں مطلب جو سنگا جی جہاں پہ میں جوب کرتی ہوں وہاں میں مجھے پندرہ سے بیس ہزار روپے ملتے ہیں بس پر یہ مجھے نہیں بتا یہ کہاں سے پیسے آئے اور میں نے کیسے اس کو دیئے یہ میں نہیں جانتی پلیز آپ ستھنگ کو لائک کرو شیئر کرو نیچے بٹن آرہا ہے ستھنگ کو لائک کرنے والا شیئر کرنے والا پلیز سنگا جی کومنٹ کر کے بھی جانا آپ سب جائے گرو جی شکرانہ گرو جی جائے گرو جی سنگا جی سب کو جائے گرو جی سنگا جی شیئر کریں اور بلیسنگ آلیز گرو جی چینل کے ساتھ میں ہی جڑے رہیے تاکہ آپ کو گرو جی کے نیرے ستھنگ سننے کو مل سکیں جائے گرو جی سنگا جی